کہ بھارت میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پر منجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ میں آج ہے تو پچھڑے ساڑھے نو سال میں دس ہزار کروڑ سے زیادہ پیسہ اقلیتی بہبود کے لیے مسلمان اقلیت کے لیے یہ پیسہ خرج کیا گیا آپ بتائیے کیا کوئی ایسی ریاست ہے ملک میں جہاں پر دو سو ایک ریزیڈنچل سکول لڑکیوں کی الگ ہسٹل کے ساتھ اور لڑکوں کی الگ ہے جہاں پر ایک لاکھ اسی ہزار بچے اور بچیاں چھٹی جماعت سے باروی جماعت تک فری میں پڑتی ہیں اور پھر یہی دو سو جونئر کالیجز کو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ڈگری کالیجز میں اس کو کنورٹ تبدیل کیا جائے گا یہ کام منجلس کر رہی ہے اوورسیس کالیشپ میں تین ہزار دو سو چوبیس مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کو سکالیشپ اوورسیس مل رہی ہے جو بیرون امیلک امریکہ کینیڈا آسٹیلیا کی اینورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں میری زدہ اور ماں اور بہنوں منجلس کی یہ کوششیں ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آسرا پنشن میں بھی منجلس کی نمائندگی پر اقلیتوں کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے راشن کارٹ میں بھی اقلیتوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے اور جب بھی راشن کارٹ کھلیں گے الیکشن کے بعد تو اس میں جو مستحق لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو بھی راشن کارٹ ملے گا آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان اسمبلی حلقے میں یہ مغل کا نالہ آتا ہے صرف ایک اسمبلی حلقے میں دو سو نووت قوڑ کی لاغت سے سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے کیونکہ کاروان پورے شہر حدراباد کے پندرہ اسمبلی حلقوں میں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ سیوریج لائن کا تھا منجلس کے نمائندگی پر وہ کام زیر دوران ہے اور انشاءاللہ ایک سال میں وہ کام زیر تقویل کو پہنچے گا یہ لمبی فیرست ہے